پانی کی سطح کم ہونے سے رکھ گئی ملک میں کرونا کیسز میں نمائی کمی پنجاب میں مضبط کیسز کی شرح ایک فیصد رہ گئی ملک میں کرونا وائرس مزید سنتیس زندگیاں نکل گیا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد اکیس ہزار ناسو ستتر ہو چکی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار پچاس نئے کیسز رپورٹ انسی اوسی کے مطابق گزشتہ روز مضبط کیسز کی شرح دو آشاریہ پانچ پانچ فیصد رہی کراچی سمیت ملک بھر میں کورونا ویکسین کی شدید قلط بدستور برقرار ویکسینیشن سینٹرز پر آنے والے شہری مشکلات کا شکار بغیر ویکسینیشن کرائے گھروں کو لوٹنے لگے وزیراعظم کے معاوی نے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہہ رہا ہے ملک میں دس لاکھ ڈوزز کا سٹاک موجود ہے سسٹم میں پرشر کو پیر یا منگل تک حل کر دیں گے حسد ابر نے کرونا ویکسین کی پندرہ لاکھ ڈوزز آج پاکستان پہنچنے کی خوشخبری سنا دی کہتے ہیں اگلے دس روز میں ویکسین کی مزید پچاس لاکھ ڈوزز پاکستان آئیں گی مزشتہ ہفتے دئیس لاکھ افراد کی ویکسینیشن کی گئی جو ایک دن میں تین لاکھ بتیس آزار آٹھ سو ستھتر افراد کی شرعہ بنتی ہے سربراہ انسی او سی آئندہ ہفتے ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ بنانے کے لیے پورا زن حکومت اور آپوزیشن میں مفامت کے لیے سپیکر بلوچستان اسمبلی متحارک عبدالکودوس بزنجوں نے حکومتی اور آپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی ارکاد کا احضار آج بلا لیا بجٹ اجلاس کے حوالے سے لاحے عمل پر مشاورت ہوگی بجٹ سیشن میں معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا جائے گا متنازے حکومتی الیکشن بل اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا اے پی سی بلانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے حمایت کر دی اوپوزیشن لیڈر کا بلاول بھوٹو اور فضل الرحمن کو ٹیلیفون اے پی سی میں تمام اوپوزیشن جماعتوں اور انتخابی عمل کی نگرانی کرنے والی تنظیموں کو مدعو کیا جائے گا شہباز شریف کہتے ہیں سنجیدہ اور عوام کی منتخب جماعتوں کی انتخابی اصلاحات پر مشاورت اور قومی حکمت عملی ناگزیر ہے پواد چوتری نے اوپوزیشن لیڈر کی اے پی سی کی تجویز مذہب کا خیز اور افسوسناک قرار دی دی کہتے ہیں اسے فیصلے پارلمان میں ہوتے ہیں شہباز شریف پارلمان کو بائپاس کر کے اسے کمزور کرنے کے ایجنڈے کا حصہ بن رہے ہیں دوسری جانب شیخ رشید کی سب جماعتوں کو انتخابی اصلاحات پر بات چیت کی دابر گورنر پنجاب چودری سرور نے پنجاب آبے پاک اتھارٹی کے پندرہ سو اڑتیس منصوبوں کا اعلان کر دیا کہتے ہیں پنجاب کے نو دیویجن میں منصوبوں پر پانچ ہزار پانچ سو میلین روپے خرش ہوں گے عمران خان کا کوئی ذاتی اور سیاسی ایجنڈا نہیں وہ ملکی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں گورنر پنجاب کا صوبائی وزراء اور ارکان صوبائی اسمبلی کے حزاظ میں استقبال لیا ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری اور فردوس عاشق آوان بھی شریف سندھ نے پرائمری سکول کل سے کھولنے کا فیصلہ پارکز انڈور جیمز درگاہیں اچھائیس جون سے کھولیں گی خیبر پختونخواہ میں ہفتے کے روز کاروبار کرنے کی اجازت ایتوار کے روز کا لاکڈاؤن بادستور برقرار افغانستان سے امریکی انخلاق کے بعد خطے میں امن کی ذمہ داری کا بوجھ اکیلی پاکستان پر نہیں ڈالا جا سکتا خطے میں موجود دیگر ملکوں کو بھی کردار نبھانا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو کہتے ہیں کشمیر جیسے مسائل جنوبی ایشیا میں ترقی اور استحکام کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے امریکہ نے ایران کے صدارتی انتخابات پر سوال اٹھا دیا امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے ایران میں الیکشن آزاد اور منصفانہ نہیں تھا ایرانی شہری آزاد آنا اور منصفانہ انتخابی عمل میں حصہ نہیں لے سکے والد کی عصمت کو سلام آج کا دن باپ کے نام پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پادر سڈے منع جا رہا ہے باپ وہ شفیق ہستی ہے جس کی تربیت اولاد کو عزت کی زندگی بسر کرنے کے قابل بناتی ہے خویٹر گلائیٹرز کے بعد لاہار قلندرز کا بھی سفر تمام پی ایس ایل کے پلے آف منحلے کے لیے چاروں ٹیمز کا فیصلہ ہو گیا اسلام آباد یونائٹیڈ، ملتان سلطانز، پیش آور ظلمی اور کراچی کنگز شامل رات کھلے گئے میچز میں اسلام آباد یونائٹیڈ نے ملتان سلطانز کو چار بکٹس سے ہرا دیا کنگز نے گلائیٹرز کو چودہ رنز سے ہرا کر فائنل فور میں جگہ بنا لی برطانیہ کے کیمرو نوری اور اچلی کے میچ کے برچنی آج کوئینز کلاب ٹانس چیمپینشپ کے فائنل میں ٹکرائیں گے کیمرو نوری نے سامی فائنل میں کینیڈا کی رنز شاپلوف کو سٹریٹ سیٹس جبکہ میٹھیو برچنی نے آسٹریلیا کے الیکس ڈی منار کو سٹریٹس سیٹ میں ہرایا پاکستانی فلم انڈسٹری کو لا زوال کی دینے والے شاعر خاجہ پرویز کو دنیا سے رخصت ہوئے دس سال بیٹھ گئے خاجہ پرویز نے دس ہزار سے زائدگی تحریر کر کے فلمی سنت کی آبیاری کی خاجہ پرویز بیس جون دوہزار کیارہ کو جگر کے آرزے کے باعث انتقال کر گئے پیپلز پارٹی کی اس سندھ میں حکومت کی تیرہ سالہ کار کردگی کیا ہے عوام کے نمائندوں کی اسمبلی میں بتائی گئی کسی نے گرتے میار تعلیم کا ذکر کیا تو کوئی ٹھیکے پر دیئے اسپتالوں کا بتاتا رہا بجٹ پر بحث میں گدھوں اور کتوں کو بھی بار بار یاد کیا گیا کراچی سے وقاش باقر کی ریپورٹ دیکھے سندھ اسمبلی اجلاس میں معاملہ بجٹ کا زیرے غور ہے بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور سلام تاج نے کہا کہ کراچی کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک ہے تعلیم اور صحت پر سب سے زیادہ خرچہ دونوں تواحل ہیں جی ڈی اے روکن بولے سندھ بینک پیپولز پارٹی کی وجہ سے خسارے میں ہے سندھ اسمبلی اجلاس میں زوم آنی جملوں پر کہہ کہے لگے تو مدھوشی کے بھی چرچے رہے سندھ اسمبلی اجلاس میں دوسرے روز بھی ایمکیو امریکان نے بحث میں حصہ نہ لیا اور کاروائی کا بائیکارٹ کیا ایوان کی کاروائی اب پیر کے صبح گیارہ بجے ہوگی